بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت پہنے والا ہے تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آہا علی روحانی کا ساتھ دیں ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے اہباب کو بھی دعوت دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلہی و صلات و سلام علی اہلہ اللہمہ سلے علی محمد و آل محمد و عجل فرج محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا آفیشل یوٹیوب چینل محترم ناظرین و سامعین آج جو ویڈیو کا درس کا انوانے گفتگو رہے گا وہ ولادت باسادت جانے بطول اور سفت رسول وارث مرتضی امام حدا جناب حسن مجتبہ علی صلات و السلام سرکار کی ولادت مبارک ہے اس سے قبل کے بقاعدہ گفتگو کا غاز کیا جائے ہم اس انوان سے امام زمان جلاللہ فرج و شریف اور تمام عالم اسلام کی حدمت میں حدیعہ تبریقیش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں امام حسن مجتبہ علی صلات و السلام سرکار کی صیرت مبارکہ کو پڑھنے سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے بلہ شبہ امام اتحار علی صلات و السلام کو بہترین جو خراج عقدت یا خراج تحسین پیش کیا جا سکتا ہے وہ اسی طرح پیش کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی صیرت سے سیکھا جائے آپ کے فضائل سے جہاں اپنے دلوں کو موتر کیا جائے محفلوں کو موتر کیا جائے وہیں آپ کی صیرت مبارکہ سے اپنی زندگیوں کو باورکت کیا جائے اور شروع سے میری ایک دعوت ہے اپنے سمیت سب سے پہلے خود کو سب سے زیادہ مجھ گناہگار کو ضرورت ہے اس کے بعد امام مومین اور مومنات جہاں جہاں پیغام پہنچے اور وہ دعوت یہ ہوتی ہے کہ آئیے یہ اہد کریں کہ ہم ہر امام کی یا ہر معصوم کی مسئل میں اول خاتم الانبیاء سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے امام آخر تک ہر معصوم کی ولادت کے موقع پر کسی ایک سنت کو مستقل اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور اس جس کی جس معصوم کی ولادت ہے اس کو اس طرح سے خراج تحسین پیش کر کیا جائے کہ ہم نے جناب آپ کی سیرت مبارکہ سے اس روشن پہلو اس روشن سنت کو پنایا ہے اور انشاءاللہ تعدم مرگ ہم اس سنت کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں گے اس سے انحراف نہیں کریں گے اور اسی طرح جب کسی معصوم کی شہادت آئے تو اس وقت اپنا جائزہ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ ہمارے اندر وہ کون سا فیل ہے کبھی کبھی فیل ہے برا فیل ہے کہ جو سیرت معصومین سے ٹکراتا ہے یا جس معصوم کی شہادت ہے اس سے ٹکراتا ہے تو اس دن اہد کیا جائے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی سے ہماری سیرت سے یہ فیل یہ کبھی عمل جو ہے ہم ہمیشہ کے لیے کوئی سفرار اختیار کریں گے مٹا دیں گے تو تمام حسنہ مجتبہ علیہ السلام ہو یا دیگر عیمہ معصومین علیہ السلام ہو ان کی جب بھی ولادت کے آپ محافی کا انقاط کریں جشن منائے بھی کل منائے لیکن شریعت کے حدود میں منائے لیکن سب سے پہلے تحیہ خود سے کیا کریں کہ ہم کم از کم جس معصوم کی ولادت کی محفی کا انقاط کر رہے ہیں ان کی سیرت کے کچھ چلیں ساری سیرت نہیں چند روشن پہلو تو پڑھے جائیں سمجھا جائے سیکھا جائے دیکھا جائے کہ عیمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں بھی ہم جیسے نام لہات مومنین کی اکثریت تھی کمی نہ تھی لیکن جو مومن خود عیمہ اتحار دیکھنا چاہتے تھے جس کو انہوں نے تیار کیا تھا ان مومنین کی تب بھی قلت تھی آج بھی قلت ہے آج تو خیر بہت زیادہ قلت ہے تو اس عنوان سے بھی ان عیام کو دیکھا جائے تو چلتے ہیں سب سے پہلے عیمہ اتحار علیہ السلام کی زندگی پر لکھی گئی ہمارے برادران کے مکتب کے ایک مشہور مصنف محقق جنابل شیخ محمد ابراہیم التائفی الفروکی ان کی کتاب فضائل و سیرت عیمہ علی بیعت روشن ستارے جی اس میں سے آپ کی خدمت میں کچھ اکتباس پیش کرتے ہیں آج ہم برادران کی کتب سے اس کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ پیغام عبادت پیغام محبت اور پیغام محبت اہل بیعت جو ہے وہ عام ہو تو اس عیمن میں جناب شیخ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام نامی خود منتخب فرمایا بحکم خدا اور اس سے پہلے جناب علیہ مرتضی علیہ السلام کی حوالے سے انہوں نے روایات کچھ دو روایات نکل کی ہیں کہ جب حسن پیدا ہوئے تو میں نے اس کا نام حرب رکھا یعنی جناب امیر فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شریف لائے اور فرمایا مجھے میرے بیٹے کا دیدار کرواؤ اور اس کا نام کیا رکھا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام تو آپ ہی منتخب کریں گے لیکن میں نے اپنے تنہی حرب نام سوچا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ حرب نہیں بلکہ یہ تو حسن ہے دوسری دیس میں کچھ یوں الفاظ ہیں جنابی علی مرتضی فرماتے ہیں کہ جب حسن پیدا ہوا تو اس کا نام حمزہ رکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا مجھے یہ نام تبدیل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھنے کا مجھے حکم ملا ہے پھر اسی طرح ایک اور رواید نکل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حسن اور حسین رسول اللہ کے نواسے حضرت علی کے بیٹے جو جناب سیدہ سے پیدا ہوئے ان کا نام ان کے یہ نام رکھے گئے یعنی حسن اور حسین یعنی ان شہزادوں سے پہلے کسی کا نا تو نام حسن تھا اور نہ ہی حسین اور پھر ایک اور رواید میں نکل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھنے سے روکے رکھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کا نام رکھا یعنی حسن اور حسین اور اسی طرح پھر آگے لکھتے ہیں کہ کان مبارک میں ازان شریف جو ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی اس کے بعد آپ نے آپ کے بال اتروا کر ان کے برابر چاندی کو صدقہ کیا پھر جنابی علیہ مرتضی سے جامعہ ترمزی سے ایک رواید نکل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن کے حقیقہ میں ایک بکری زبا کی اور فرمایا اے فاطمہ اس کا سر مونڈو اور بالوں کے برابر صدقہ کر دو انہوں نے بالوں کا وزن کیا تو وہ ایک درم کے برابر یا اس سے کچھ کم وزن ہوئے تھے اسی طرح آپ کے فضائل میں کچھ روایات اور نکل کرتے لکھتے ہیں کہ جنابی حسن مصطبع علیہ السلام حد درجہ خوبصورت خوب روح اور حسین تھے آپ کے حسن کی چمک دمک سے تاریخ کے اوراک روشن ہیں اور نور اللہ نور کے مصداق جناب سیدن حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے پھر لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کتاب فضائلو یا صحابہ نبی میں باب مناقب الحسن حسین علیہ السلام کے تحت چند حدیث جناب امام بخاری لائے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب حسن مجتبہ کی مشابت کا ذکر ہے اسی طرح خادم رسول جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہر لمحہ چیرہ رسالت کی زیارت کی فرماتے ہیں کہ جناب حسن مجتبہ سے زیادہ اور کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں تھا اسی طرح صحابی رسول حضرت اکبہ بن حارس فرماتے ہیں تو میں نے خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے امام حسن علیہ السلام کو اٹھایا اور فرمایا کہ میرے ماں باپ ان پر فردہ ہوں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہیں بانسبت علیہ مرتضی جنابی علیہ مرتضی نے حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ کلمات سنے اور آپ برابر مسکراتے رہے اسی طرح دیگر فضائل میں کچھ کافی روایات اس کتاب میں آپ کو مل جائیں گی اسی طرح شیخ عباس کمی نے جو ان کی سیرت کی کتاب ہے احسن المقال جس کا احسن المقال ترجمہ ہے اور منتیہ العمال کا یہ ان کی اصل کتاب کا نام منتیہ العمال ہے اور احسن المقال کے نام سے یہ ترجمہ شائع ہوا ہے اس کی دوسری فصل میں لکھتے ہیں کہ صاحب کشف الگمہ نے کتاب حلیت العلیہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن امام حسن مجتویٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دوش مبارک پر سوار کیا اور فرمایا جو مجھے دوست رکھتا ہے اس سے چاہیے کہ وہ حسن کو دوست رکھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جب بھی امام حسن علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسل آ جاتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ جنابی حسن آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گوہد میں بیٹھ گئے آپ سرکار نے ان کا موں کھولا اور اپنا موں ان کے قریب لے گئے اور کہتے جاتے تھے کہ خدایہ میں حسن کو دوست رکھتا ہوں لہٰذا ہر اس شخص کو دوست تو بھی ہر اس شخص کو دوست رکھ جو حسن کو دوست رکھے آپ نے تین مرتبہ یہ کلمات شریف جو ہیں وہ دھرائے ابن شہرِ عشوب فرماتے ہیں کہ اکثر تفاصیل میں وارد ہے کہ پیغمبرِ گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابی حسنہین کو دو صورتوں کا تعویز دیتے تھے اس لیے انہیں معوزتین کہتے ہیں اور جنابی ابو حریرہ سے ہی روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابی حسن کا لواب دہن چوستے تھے جس طرح کوئی شخص خرمے چوستا ہے اور روایت ہے کہ ایک دن جنابی رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تھے ہر ایک کو یعنی جنابی حسن کو دائیں طرف اور جنابی حسن علیہ السلام کو بائیں طرف اپنے زانوں مبارک پر بٹھایا اور فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے دو شہزادوں ان دو شہزادوں سے بھی محبت رکھے نیز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسن عرش کے دو گوشوارے ہیں اور فرمایا جنت بارگائی عزدی میں جنت نے بارگائی عزدی میں عرض کی کہ تُو نے مجھے زوفا اور مساکین کا مسکن قرار دیا ہے تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تُو راضی نہیں کہ میں نے تیرے ارکان کو حسن حسین سے زینت دی ہے اسی طرح اور بھی فضائل اس میں لکھے ہیں لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم مختصر مختصر کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے آگے بڑھتے جائیں گے صیرت عائمہ اہلِ بیعت علیہ السلام علامہ آشم مروف حسنی کی مشہور اور مروف کتاب ہے اس میں آپ نے ایک واقعہ نکل کیا ہے امام حسن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزن جنابِ بلالِ حبشی رضی اللہ عنہ کے وحالے سے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد جنابِ بلال شام کی طرف چلے گئے اور خوشنودی خدا کی غرض سے مجاہدین میں شامل ہو کر اسلامی مملکت کی سردوں کے محافظوں میں سے ایک محافظ بن گئے ایک رات جب وہ غیری نیند میں تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور ان کی ملاقات سے بہت خوش ہوئے آپ نے ان سے فرمایا یعنی آپ سرکار نے ان سے فرمایا کہ اے بلال تم کو کیا مشکل درپیش ہے کہ تم اسے ملاقات نہیں کرتے تم اسے ملاقات کرنے نہیں آتے وہ گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول میری آنکھ سے آپ کی تصویر ہٹتی ہی نہیں اور نہ ہی کسی لمحے میں آپ سرکار کو بھولتا ہوں پس میں ضرور مدینہ واپس جا کر آپ کی قبر متحر کی زیارت کروں گا اور ان کی آواز سن کر ان کی بیوی جا گئیں اور پوچھنے لگیں کہ آخر ماجرہ کیا ہے تو آپ نے کہا کہ میں دن چلنے کا انتظار کر رہا ہوں میں اس لیے انتظار کر رہا ہوں کہ فوراں مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کروں کیونکہ ابھی ابھی میں نے آپ کو خواب میں دیکھا اور آپ نے مجھ سے اس بے اتنائی کی شکایت کی ہے پس جیسے ہی صبح ہوئی انہوں نے اپنی سواری تیار کی اور کسی چیز کی طرف توجہ کیے بغیر اس خطرناک ریگستان میں چل پڑے یہاں تھا کہ مدینہ جہاں پہنچے جو ہی قبر رسول پر پہنچے تو انہوں نے اپنے آپ کو قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرا دیا اور رو رو کر اپنا چیرہ اس قبر کی خاک پر ملنے لگے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہوے گفتگو تھے کہ اتنے میں جناب حسنان کریمین اپنے نانا اور اپنی والدہ گرامی کی قبروں کی زہرت کے لیے وہاں آ گئے ان دونوں کو دیکھ کر جناب بلال کے زخم تازہ ہو گئے انہوں نے دھوڑ کر ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ کاش میں رسول اللہ کے لیے آپ دونوں پر فدا ہو جاؤں تب انہوں نے ان پر نگائے و الفت ڈال کر کہا کہ آپ کو دیکھ کر ہمیں آپ کی وہ آواز یاد آ گئی جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارک پر ازان دیا کرتے تھے ہماری خواہش ہے کہ آپ کی طویل غیرازری کے بعد آج وہی ازان سنیں جو زمانہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سنا کرتے تھے رسول اللہ کے نوازوں کے یہ تمنہ پوری کرنے کے لیے جناب بلال فوراں مسجد پر گئے اور روتے روتے بولنا شروع کیا اللہ اکبر ان کی آواز مسجد سے مدینہ کے ہر گھر تک پہنچی جذبات بیدار ہو گئے اور مدینہ میں رونے والوں کی آوازیں بلند ہونے لگی چنانچہ زہبی اپنی سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب پھر بلال نے کہا تو کڑکیوں میں سے گردنیں باہر نکل پڑی اور لوگ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کبر متاہر سے باہر تشریف لے ہیں چنانچہ وفات رسول کے بعد سے مدینہ کے مردوں اور عورتوں کو اس سے زیادہ روتے نہیں دیکھا گیا جتنا جناب بلال کی ازان سن کر روتے دیکھا گیا اس کے بعد علامہ موصوف امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا تذکرہ قلفہ سلاسہ کے عہد میں کے عنوان سے باندنے میں لکھتے ہیں کہ تاریخ نے عہد خلیفہ اول جناب ابو بکر میں امام حسن کی زندگی کا کوئی قابل علتفات واقعہ بیان نہیں کیا کیونکہ آپ ابھی اہد تفریلیت میں تھے حتی کہ اہد تفریلیت میں تھے حتی کہ جس روز جناب خلیفہ اول نے وفات پائی آپ کی عمر دس آل کے اندر اندر تھی باوجود کہ آپ کا یہ سن تھا پھر بھی آپ سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے نیز امام ناس کی ضروریات اور بدلے ہوئے علاقات کے احساس میں اپنے برابر والوں سے بہت بڑے ہوئے تھے آپ کی ان خصوصیت اور آپ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صلوق کی وجہ سے جو ان سب نے دیکھا تھا نیز رسول اکرم سے آپ کے اور آپ کے بھائی کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا اس کی وجہ سے مسلمان آپ کو قدر اور محبت کی نظر سے دیکھتے تھے جناب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حد میں آپ نے لڑکپن سے گزر کر جوانی کی منزل میں قدم رکھا تب آپ اپنے والد بزرگوار کے ساتھ مل کر لوگوں کو تعلیم دینے اور فقہ سے فقہ اسلامی سے روشناس کرانے اور ان کی دینی مشکلات کو حل کرنے میں منہمک ہو گئے تاریخ تبری میں ہے کہ جناب خلیفہ دوم نے اپنی خلافت کے دوسرے سال میں اس مال گنیمت میں سے جو ہر طرف سے مدینے سے آ رہا تھا مسلمانوں میں سے ہر ایک کے لیے روزینہ مقرر کیا تو ہر وہ شخص جو جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا اس کے لیے پانچ ہزار درم سلمان فارسی کو بھی اہل بدر میں شامل کر لیا باقی مسلمانوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کی خدمت جہاد اور اسلام محصیت کے لیاز سے مقرر کیا لیکن جناب اسنین کریمہین کو اہل بدر میں سے شمار کیا ابن ساکر نے اپنی تاریخ میں پندرہ ہجری کے واقعات میں مزید بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یمنی زوخت کی چادریں پہنچیں تو انہوں نے وہ سب کی سب مسلمانوں میں تقسیم کر دی اور جناب حسنین کریمہین کو بھول گئے بعد میں جب ان دونوں شہزادوں کو دیکھا تو انہوں نے یمن میں اپنے گورنر کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کو مزید دو چادریں بھیج دے جب وہ آ گئیں تو آپ نے ان دونوں شہزادوں کو بلا کر ایک ایک چادر ان دونوں بھائیوں کو دے دی اسی طرح علامہ موصوف نے لکھایا کہ یہ عمر یقینی ہے کہ خلیفہ دوم کے زمانے میں یہ دونوں بھائی کسی اسلامی جنگ میں شریک نہیں ہوئے حالانکہ بڑی تعداد میں جنگیں ہوئیں یکے بعد دیگرے فتوحات بھی حاصل ہوئیں اور مدینہ ہر چہار طرف سے آنے والے مالِ غنیمت سے بھرا پڑا تھا لیکن اس کے بعد جو جناب خلیفہ دوم کی خلافت کے آخری حصے میں جبکہ امام حسن کی عمر بیس سال کی ہو چکی تھی یہ سن جنگوں میں شرکت کے لیے نہائیر موضوع ہوتا ہے تاہم خلیفہ ثانی کے عہد میں امام حسن مجتبہ علیہ السلام کسی جنگ میں شریک نہ ہوئے یہ مختصر آپ کی خدمت میں پیش کیا امام حسن مجتبہ علیہ السلام خلفہ ثلاثہ کے عہد میں اسی طرح امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے کچھ فضائل اور عصاف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ایک دفعہ پھر چلتے ہیں فضائل اور سیرت اہمہ لبیت الشیخ محمد ابراہیم التائفی کی کتاب میں اس میں آپ لکھتے ہیں کہ امام حسن چلتی پھرتی عملی تصویر تھے آپ سے زیادہ مہمان نواز کسی کو نہیں دیکھا گیا آپ سے زیادہ سخی مصطفیٰ اور مرتضیٰ کسی کو نہ دیکھا گیا یہی وجہ ہے کہ گلدستہ اہل بیت کے اس پول کے نام یہ لقب ہوا یعنی قریم اہل بیت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے دسترخان کے کیا کہنے جس کی دھوم دور تک بچی تھی جس میں فکرہ مساکین اور مسافر آکے وزاہ کو تناول کرتے تھے چنانچہ ایک بار جنابی علیہ مرتضیٰ علیہ السلام اپنی سوکھی روٹی کو پانی سے بھگوگر کھا رہے تھے کہ اسی اسلام ایک فقیر آیا اور اس نے روٹی کی خواہش کا اظہار کیا جنابی علیہ مرتضیٰ نے کہا کہ اگر یہ روٹی کھانا یعنی سخت روٹی پانی میں بھگوگر تیرے بس کی بات ہے تو بسم اللہ اگر اچھی گزہ تناول کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے کچھ قدم کے فاصلے پر میرے بیٹے حسن نے دسترخان لگایا ہے جہاں کے وہاں سے استفادہ کرو امام حضرت مجتبہ علیہ السلام نہائیتی کریم آنہ خلاق تھے اور اصاف کے مالک تھے آپ کسی کی غلطی پر ڈاننے کی بجائے در گزر کرنے کو پسند فرماتے تھے ایک شخص مدینہ میں یہ مشہور واقعہ ہے آپ کو دیکھتے ہی سیخپا ہو گیا اور آپ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا آپ اس وقت اپنے گھوڑے پر سوار تھے آپ نیچے اترے اور جب وہ شخص خموش ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ بندہ ہے خدا گالیاں دے کر اور بد زبانی کر کر کیوں گناہ گار بنتا ہے اگر تو پردیسی ہے زادہ را چاہیے تو میں دیتا ہوں مقروض ہے کرزدار نے تنگ کیا ہوا ہے تو تیرا کرز میں اتارتا ہوں اور اگر تو بھوکا ہے تو تجھے کھانا کھلاتا ہوں چنانچہ وہ آپ کے ان اصاف کو اور اخلاق کو دے کر آپ کے قدموں پر گر گیا اور آپ سے مذہبت خواہی کی اور کہا کہ مجھے اس کام پر ممور کیا گیا تھا لہٰذا واقعہ تن خدا بہتر جانتا ہے کہ کار رسالت کو کس گھر میں رکھے تو امام حضرت مجتبہ علیہ السلام کی صیرت مبارکہ سے جو سیکھنے کی چند چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں سب سے پہلے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح جو سب سے پہلے چیز آتی ہے وہ خلاق حسن آتی ہے کہ آپ کے کریمانہ خلاق کی دھوم دور دور تک مچی ہوئی تھی امام حضرت مجتبہ علیہ السلام ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا یہ تو ایک واقعہ ہے ایسے واقعات سے آپ کی زندگی مبارکہ بھری پڑی ہے کہ جہاں آپ نے برا بھلا کہنے والوں کو بھی ڈانٹا نہیں یا جوابی کاروئی نہ کیی نہ کرنے کا حکم دیا اب میرا سوال یہ ہے کہ صیرت امام حضرت مجتبہ علیہ السلام کیا کسی اور قوم کے لیے بلکہ تمام آئمہ کی سیرتیں جو ہیں وہ کسی اور کے لیے ہمارے ذمہ بس رہی کام ہے کہ ہم نے محافظ یا جشن اٹینڈ کرنے ہیں یا منعقد کرنے ہیں اسی طرح مجالس اٹینڈ کرنی ہیں یا ان کا انقاط کرنا ہے یہ سیرت کے جو روشن پہلو ہیں یہ نوجوانوں کو کس نے سکھانے ہیں یعنی امام حضرت مجتبہ علیہ السلام یا دیگر آئمہ تحار کی سیرتوں میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ گالیاں بکنے والوں کو بھی کبھی آپ نے جواب میں گالی ہی نہ دینے کا حکم دیا کیا اس وقت جان ساران موجود نہیں تھے کیا اس وقت شیان موجود نہیں تھے محبان موجود نہیں تھے اور نام نہاد ملنگان موجود نہیں تھے سب موجود تھے تو کیا وجہ ہے کہ امام کسی کو بھی حکم دیتے اشارہ کرتے یا کسی چانے والے کی طرف سے گالی دینے والے کو اگر دھبوچ کے مارا جاتا تو امام خموش بھی رہتے تو کافی تھا لیکن اس کے برعکس معاملہ ملتا ہے بجا کیا ہے اب بتائیے کہ آپ اس نام نہاد مدافع اہل بیت حسن اللہ یاری کے شیعہ ہیں یہ امام حسن مجتبہ کے شیعہ ہیں بادز مولا علیہ آپ نے کس سے سیکھنا ہے اس سے کہ جو خلفہ سلاسہ کے حوالے سے جو گفتگو کرتا ہے مہات المومنین کے حوالے سے امت میں تفرقہ پیدا کرتا ہے اور تفرقے کے علاوہ وہ پرخام کیا دینا چاہ رہا ہے کہ ہمیں یہ سیرت اہل بیت سے مکتب اہل بیت سے یہ کچھ سکھایا گیا یعنی امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی سیرت ممارکہ سے جو چند چیزیں بلکہ تمام چیزیں سیکھنے والی ہیں لیکن ہماری استطاعت شاید چند کے مطابق ہو ان میں سے کم از کم دو چیزیں تو لیجئے امام کا اخلاق پڑی ہے امام کی درگزر کرنے کی عادت پڑی ہے آپ کا حلم دیکھئے اور دوسرا یہ کہ امت کو جوڑنے کی خاطر بڑے سے بڑا عہدہ بھی قربان کرنا پڑے کہ خون ریزی نہ ہو امت جوڑ جائے چلیں میرے سٹیپ ڈاؤن کرنے سے پیچھے اٹھنے سے یہی درس اہل بیت ہے اہل بیت علیہ السلام کی زندگیاں ذاتی پسند نا پسند ذاتی مفاد یا ذاتی اس کے اوپر کبھی بھی نہیں ہمیشہ بقائے اسلام دیکھا ہمیشہ بقائے امت دیکھیں یہ امت ہے کس کیوں کے نانا جان کی تو میری آپ سے درخواست ہی ہے کہ آپ اختلاف کریں ہمیں اختلاف نہ ہو تو ہم تو مرج ہو جائے نا سنیت میں یہ سنیت ہم میں مرج ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ اختلافات نہیں ہیں بلکل ہیں یہ امام حسن مجتبار صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے دیکھ لیں کہ جو صلح آپ نے کی اور جو شرائط صلح تیہ کی پھر اس کے بعد قطب میں لکھا ہوا ہے شیعہ سنی قطب بڑھیں ہیں کہ ان شرائط میں کسی پر عمل ہوا یا نہیں ہوا تو سب پر یہاں ہیں سب جانتے ہیں کہ ایک دکا کے علاوہ سوائے خمس یا ایک عدی اور چیز کے علاوہ کسی پر عمل ہی نہیں ہوا لیکن سیرت اہرے بیعت کیا روش اہلے بیعت کیا رہی اور اگر گزشتہ زمانے میں خلفہ سلاسہ کے دور میں چلے جائیں تو یہ تو میں نے دو روایات ملی کہ جناب حسنین کریمین علیہ وسلم کو تحائف دیے جاتے تھے اور آپ قبول فرماتے تھے اور اس علامہ حاشم مروف حسنی جو تاریخ بھی لکھ بیٹھے ہیں تاریخ فقہ جعفریہ ان کی کتاب ہے اسی طرح تصور و تشیعوں میں فرق ان کی کتاب ہے انہوں نے ان روایات کو بڑے چھانٹ کانٹ کے لیا ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر حسن اللہ یاری کے مطابق خلفہ سلاسہ بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وہ کہتا ہے کہ اسلام سے ہی پلٹ گئے یا ان کا ایمان ہی ثابت نہیں اسلام ہی ثابت نہیں تو ایمام کا تو کام ہی یہ ہے بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور شریعت کی محافظت تو آپ بجائے اس محافظت میں اٹھ کڑے ہوتے کہ خلفہ سلاسہ جناب اسلام کے نام پر حکومت کے سربراہ بن گئے ہیں لیکن خود از اللہ جس طرح یہ یاری کہتا ہے کہ اسلام سے ہی پلٹ گئے ہیں تو پھر آپ کڑے ہو جاتے آپ کڑے ہو جانے کی قیام کرنے کے بجائے تہائف بھی قبول فرمارے ہیں تو یہ چیز ہمیں خود روش اہل بیعت سیرت اہل بیعت سے ملتی ہے کہ اختلافات جتنے ہیں اتنے ہیں مسلمہ ہیں خود امیر المومنین نے اختلافات کیے ہیں ایسی بات نہیں ہے خطبہ شکشکیہ بھی مجود ہے دیگر روایات بھی مجود ہیں لیکن وہیں پہ وہیں پہ خود سیرت امیر المومنین بھی مجود ہے کہ جب بھی آپ کے لیے پاس کوئی آیا کہ مشورہ چاہیے آپ نے نائنکار کیا نادتکارہ جب آپ کو دربار میں بلایا جاتا کہ فلاں مسئلہ کا حل نہیں نکل رہا تو آپ نے خضاوت کا فریضہ سر انجام دیا وہاں پہ کہ نہیں دیا جب آپ سے پوچھا گیا خلیفہ دوم کی طرف سے کہ جناب مجھے اس غزوہ جنگ میں حصہ لینا چاہیے کہ نہیں تو آپ نے ایک کیا مشورہ دیا کہ آپ نے اس چیز کو ذہن میں بٹھا کر ماذا اللہ جیسے آپ اور میں بٹھا لیتے ہیں کہ اچھا اس نے میرا یہ حق مارا تھا اس نے اس وقت میرے صدی اللہ یہ اسلوح کیا تھا پھر بندہ اس ٹائپ کا مشورہ اس کو دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے یا میرے المومنین نے ماذا اللہ اس روش کا اظہار کیا یا تربیت رسول کا اظہار کیا یا امام برحق کو جو اظہار کرنا چاہیے تھا وہ کیا وہ مشورہ دیا یہ ساری چیزیں آپ نے اور میں نے سیکھنی ہے اگر ہم پیروکارانے علی بیہت علیہ السلام کہلاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں خود کو اب اسی طرح سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں شیخ مفید نے اولاد امام حسنہ مجتبہ علیہ السلام کی حوالے سے کچھ مختصر باپ بندہ ہے چونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ امام حسنہ مجتبہ علیہ السلام یا دیگر آئیمہ کی اولاد کے حوالے سے چند ایک ناموں کے لہوا زیادہ کہیں سننے کو نوجوانوں کو ملتا نہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ امام حسنہ مجتبہ علیہ السلام کے جن کی آج پندرہ رمضان المبارک کو ولادت ہوتی ہے تین ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی تھی معذرت میں آوائل میں بتانا بھول گیا اور ایک روایت کے مطابق بلکہ کئی روایات کا مطابق دو ہجری لیکن تین ہجری والے کول پر تقریباً سب اقابرین جو ہیں وہ اتفاق کرتے ہیں تو شیخ مفید علیہ رحمہ اپنی کتاب مشہور کتاب تذکرہ تلطار میں لکھتے ہیں کہ امام حسنہ مجتبہ علیہ السلام کے پندرہ بیٹے اور بیٹیاں تھی جن میں زیاد بن حسن ان کی دو بہنیں امو الحسن اور امو الحسین اسی طرح ان تینوں کی والدہ ام بشیر بنت ابو مسعود اقبا بن امرو بن سعلبہ ہیں حسن بن حسن ان کی والدہ خولہ بنت منظور فزاریاں ہیں امرو بن حسن اور ان کے دو بھائی قاسم بن حسن اور عبداللہ ابن حسن ان تینوں کی والدہ ام والد کنیز ہیں یعنی کنیز تھی وہ عبدالرحمان بن حسن ان کی والدہ بھی ام والد یعنی کنیز تھی جناب حسین بن حسن جن کا لقب اور بہن فاطمہ بنت حسن ان تینوں کی والدہ ام ساگ بنت تلہ ابن عبید اللہ ہیں ام عبداللہ فاطمہ ام سلمہ رکیہ یہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹیاں مختلف ماہوں میں سے تھیں اس کے بعد شیخ مفید علیہ مالکتے ہیں کہ زید بن حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات کے نازم اور نگران بہن بھائیوں میں سب سے بڑے جلیل جلیل القدر تریمانہ مزاج شریف النفس اور زیادہ نیکیاں کرنے والے تھے شوراں نے ان کی مدا کی ہے اور دودھ راست سے ان کے فضل اور کرم کو حاصل کرنے کے لیے لوگ تشریف لاتے تھے سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے کہ زید بن حسن کے زیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات تھے چنانچہ جب سلمان بن عبد الملک بادشاہ بنا تو اس نے اپنے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا اما بعد جب میرا خط تمہیں ملے تو زید کو رسول اللہ کے صدقات سے معزول کر دے اور اس کی قوم میں سے فلان بن فلان کو یہدہ دے دو اور جس چیز میں وہ تُس سے مدد چاہے اس کی مدد کرو و السلام پھر جب عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ خلیفہ ہوئے تو اچانک اس کا خط آیا کہ اما بعد زید بن حسن بنی آشم کا شریف اور سند سیدہ بزرگوار ہے جب تمہارے پاس میرا خط پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات اسے واپس دے دے اور اس کی اعانت کر جس میں وہ اعانت چاہے والیکم السلام اسی طرح زید بن حسن کے متعلق محمد بن بشیر خارجی کہتا ہے کہ فرزندے مصطفیٰ جب کسی بلند زمین کے وسط وادی میں اتر پڑے تو اس کی ورانی کو دور کر دیتے ہیں اور اس کی لکڑیاں سر سبز اور شداب ہو جاتی ہیں اور زید ہر جارے کے موسم میں لوگوں کے لئے موسم بہار ہے جب بارش کے ستارے اور ان کا گرج نہ تخلف کر جائے اور وقت پر بارش نہ ہو وہ زخموں کی خون کا بوجھ اٹھانے والا ہے گویا وہ طریقی کا چاند ہے جب اس کے ساتھ رات کے ستارے مل جائیں زید بن حسن کا سن جو ہے ان کی وفات کے وقت نوے سال تھا اسی طرح جناب حسن بن حسن مسنہ جو ہیں وہ جلیل القدر صاحب فضل اور متقی اور پریزگار تھے امیر المومنین کے صدقات کے اپنے وقت کے متوضلی تھے حجاج بن یوسف سے ان کا ایک واقعہ ہے جسے زبیر بن بکار نے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ حسن بن حسن اپنے زمانے میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے صدقات کے متولی تھے ایک دن حجاج بن یوسف اپنے مدینہ میں اپنے مدینہ میں گورنری کے زمانے میں چند سواریاں اور پیادوں کے ساتھ جا رہا تھا تو اس نے حسن مسنہ سے کہا کہ عمر بن علی کو بھی اس کے باپ کے صدقات میں داخل کر لو کیونکہ وہ تمہارا چچا اور تمہارے خاندان کی یادگار ہے حسن حسن مسنہ نے جواب دیا کہ میں حضرت علی کی شرط وہ ہر گز نہیں بدل سکتا اور اس میں اس کو داخل نہیں کر سکتا جس کو خود انہوں نے داخل نہیں کیا اس پر حجاج نے کہا ان سے کہا کہ تو پھر میں اس کو تیرے ساتھ داخل کرتا ہوں بارال ایسی طرح اور کچھ واقعات نکل کرتے ہوئے شیخ مفید نے معاملات کو آگے بڑھایا ہے تو یہ مختصر انہوں نے اولاد امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا امام حسن مجتبہ علیہ السلام جیسا کہ میں نے کہا کہ نہائیت منقصر المزاج خلاق کریمانہ کے حامل مہمان نوازی کو پسند کرنے والے آپ کا دسترخان مدینہ میں مشہور تھا اور اسی طرح امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی وہ عظیم الشاہ بات یا قربانی یا وہ واقعہ جسے صلح امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ امام کا طرز عمل کیا تھا احتجاج تبریسی کی کچھ روایہ کے مطابق امام اس وقت اپنے شیعوں کی کچھ گفتگو کو سن رہے تھے کچھ دلوں کے حال سے ان کی شناسہ ہی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے آپ نے یہ سٹپ لیا میں کہتا ہوں کہ اگر اس وقت تمام شیعہ مخلص ہوتے اور کوئی بھی ان میں امام کو چھوڑنے یا امام کو امیر شام کے سپورت کرنے کے حق میں نہ ہوتا لیکن مخالف گروہ کی طرف سے اگر صلح کی پیشکش آ جاتی تو قرآن میں تو واضح حکم ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جب صلح کی خواہش کا اظہار کیا جائے تو یعنی مفہوم بیش کر رہا ہوں اس کو قبول کریں تو کیا امام اس کو رد کر دیتے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی سیادت کا ذکر فرمایا ہے اور آپ کے اس واقعے کی طرف آپ اپنی زندگی میں اگاہ فرما گئے تھے تو امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی اس روشن سیرت سے جو ہمیں چیزیں سیکھنے ہی چاہیے سب سے پہلے جیسے میں نے ارز کی کہ آپ کے اخلاق سے سیکھنا چاہیے آپ چلتے پھرتے مبلک تھے یہ اسی سیرت اہمہ اہل بیعت میں اور منتیل عمال میں اور تذکرات الالتحار میں آپ جگہ جگہ پڑھیں گے کہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام اسلام کی نشر شاعت میں ہر وقت مگن رہتے تھے آپ لوگوں کو فقہ اسلامی سکھاتے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت بتاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف مواقع پر کیا عداب ہوتے تھے وہ بتاتے že رسول اللہ مجلس میں کیسے تشریف لاتے کتاب کیسے فرماتے گھر میں کیسے ہوتے کھاتے کیسے اے ساری چیزیں آپ دور دراث سے آئے لوگوں کو جن کو زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسید نہیں ہوئی تھی آپ ان تک یہ پیغامات پہنچاتے سنت پہنچاتے آئیے آج جو میں ولادت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے موقع پر ہم اور آپ بھی اہد کریں کہ ہم بھی اپنے اس امام کی اس سنت کو اس صیرت کو اپنائیں گے کہ جس طرح آپ مبلغ اسلام تھے آپ مبلغ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ سر انجام دیتے رہے ہم بھی انشاءاللہ جتنا دین ہمیں سمجھ آیا ہے جتنی بات ہمیں سمجھ آئی ہے کم از کم اتنی بات تو اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی تک ہم پنچانے پنچائیں یا پنچانے کا ذریعہ تو بنیں اسی طرح امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا برداشت درگزر آپ کا حلم اپنے پیک پر تھا بلندی پر تھا اس میں سے آئیے کچھ سیکھیں اس دسترخان سے بھی کچھ امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا جو دسترخان بچھا ہوا ہے میرے عزیزو وہ صرف مختلف غزاؤں سے تو نہیں سجا ہوا وہ ان سنتوں سے بھی تو سجا ہوا ہے آئیے اس دسترخان امام سے اخلاق کریمانہ کو بھی ہم چنیں آپ کے حلم کو بھی چنیں آپ کی درگزر کی عادت کو بھی چنیں آپ کی برداشت کو بھی چنیں اور امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے دسترخان سے اس بات کو بھی چنیں اس غزاؤں روحانی غزاؤں کو بھی لیں کہ جب معاملہ بہادت امت کا ہو جب معاملہ خون ریزی سے بچنے کا ہو تو اپنا نہ جان دیکھی جاتی نہ مال نہ عہدہ دیکھا جاتا ہے اور یہ روش اور یہ صیرت آپ کو امام آخر تک آپ آتے جائیں یارویں امام تک آپ آتے جائیں آپ کو سب کی سنت اور صیرت میں یہ بات مشترکہ ملے گی کہ جب بات اسلام کی آگئی قرآن کی آگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگئی آپ ہمیشہ اپنی ذات کو آپ لوگوں نے آپ کی قدسیہ نفوس نے اپنی ذات کو ہمیشہ پیچھے رکھا امام اول سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے کہ جہاں بات اسلام کے تحفظ کی ہو قرآن کی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ہو رسول آزم کی امت کی ہو تو پھر وہاں پہ علیہ مرتضی نے ہمیشہ اپنی ذات کو پیچھے رکھا یہی چیز حسن مشتبہ حسین شہید کربلا سے لے کے امام حسن اسکر علیہ السلام تک ہمیں ملتی ہے اور اسی چیز کو اپنا کر ہمیں بھی امام کی سنت پر چلتے ہوئے پیغام دین پیغام سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام تعلیمات علیہ بیعت کو عام کرنا ہے یا عام کرنے کا ذریعہ بننا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معصومین علیہ السلام کی بلادت کے مواقع پر جہاں خوشی کے مختلف اس کا انواعات کا انقاد کرنے کی توفیق دیتا ہے وہیں پہ ہمیں ان کی صیرت کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے واقع دوانا الحمدللہ